دوستو آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی شادی کا ایک ایسا واقعہ بتانے والے ہیں جس کو سن کر آپ کی آنکھوں میں آسو آ جائیں گی اس لئے آج کا یہاں ویڈیو آپ سبی کے لئے بہت خاص ہے آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ کو اچھا لگے تو دل سے ایک لائک کریں اور مہربانی کر کے آگے سیر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس یہ جانکاری پہنچ جائے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ ان خاص لوگوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے شروع میں اسلام قبول کیا تھا اور جن کو اس دنیا میں ہی جنت کی بسارت دے دی گئی تھی حضرت بلال پر کفار مکہ نے خوب ظلم و ستم ڈھائی تھی تاکہ وہ تنگ آ کر اسلام سے پھر جائی مگر آپ کی زبان مبارک تو صرف آہد آہد کرنا ہی جانتی تھی دوستو حضرت بلال رضی اللہ عنہ سعودی عرب کے مکہ سہر میں پیدا ہوئی جبکہ بنیادی طور پر آپ کا تعلق ابھی سنیہ سے تھا جس کو آج کل ایتھوپیہ کے نام سے جانا جاتا ہے حضرت بلال رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے تین برس کے بعد میں پیدا ہوئی اور آپ کا پورا نام بلال بن عبی رابیہ تھا آپ کی والدہ کا نام حمامہ تھا صحابہ کرام اور روایات کے مطابق حضرت بلال کا رنگ گہرا سیاہ تھا یعنی کی ایک دم سے کالا رنگ تھا آپ کا جسم ایک دم دبلہ پتلا تھا اور ہوت موٹے اور آپ کی آنکھیں موٹی موٹی تھی لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جب آپ کی خصوصیات بتاتی تو کہتے تھے کہ حضرت بلال صادق القلب تھے یعنی کی ایک ایسے انسان تھی جنہوں نے اپنا سب کچھ محنت اور زد و جہد سے حاصل کیا تھا اور یہ سب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نتیزہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حضرت بلال کو دو لقب دیئے گئی تھی پہلا تو حضرت بلال رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جاتی کھڈانچی تھی اور دوسرا لقب یہ تھا کہ حضرت بلال موجن رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے دوستو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا تعلق بنی جہر قبیلے سے تھا آپ کی والدہ ایک گلام تھی جن کو امیہ بن خلق نے خریدا تھا امیہ بن خلق اسلام کا سکھ دوسمن تھا اس وجہ سے اس نے حضرت بلال پر ترہ ترہ کے ظلم و شتم کیے تاکہ آپ اسلام سے پھر جائیں حضرت بلال کو تپتی دو پہر میں گرم ریت پر لٹایا جاتا تھا اور سینے پر ایک بڑا سا پتھر رکھ دیا جاتا تھا اور ان سے کہا جاتا تھا کہ وہ اسلام کو چھوڑ دی لیکن حضرت بلال کی جبان پر شرپ آہد آہدی نکلتا تھا یہاں دیکھ کر ایک روز اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحبہ کرام سے فرمایا کہ کیا آپ میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو بلال کو خرید کر آجات کرا دی تو یہاں سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اٹھے اور امیہ بن خلق کے پاس پہنچی اور کہنے لگی ایک خلق بلال کو کتنے میں بیچو گی تو خلق نے کہا کہ سونے کے دس سیکھوں میں یہاں سن کر حضرت ابو بکر واپس اپنے گھر آئے اور سونے کے دس سیکھے لے جا کر امیہ بن خلق کو دے دی یہاں دیکھ کر امیہ ہس پڑا اور کہنے لگا کہ تم کتنے بڑے پاگل ہو اگر آج تم تھوڑی جد کرتے تو میں تمہیں صرف ایک سکھے میں ہی بلال کو دے دیتا تو یہاں سن کر ابو بکر نے فرمایا اے امیہ بن خلق اگر آج تم تھوڑی سی بھی جد کرتے تو میں بلال کے بدلے میں سارے جہاں کی دولت دینے کو تیار ہو جاتا اور بلال کو آزاد کراتا ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مجید نوی میں بیٹھے ہوئے تھی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بلال تم ایسا کونسا عمل کرتے ہو کہ مجھے تم جنت میں دکھائی دیئے ہو مجھے جنت کے اندر سے تمہاری قدموں کی آہت سنائی دی ہے اللہ تعالی نے مجھے بتایا ہے کہ میں بلال سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ میں بلال کو جنت دے کر رہوں گا اتنا سنتے ہی مجید نوی میں بڑے بڑے امیر بڑے بڑے رہیس بڑے بڑے سہوکار بیٹھے ہوئے تھی سب کے سب کہنے لگی اے بلال ابھی تک تمہاری شادی نہیں ہوئی ہے نکاح کے لیے ابھی تم کو ایک لڑکی کی ضرورت پڑے گی اے بلال اگر تم نکاح کرنا چاہتے ہو تو میرے گھر میں چاند جیسی خوبصورت بیٹی ہے اس سے نکاح کر لو اس کے ساتھ سیادی کر لو اگر میری بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ ہو جائے تو وہ بھی تمہاری صحبت میں رہ کر نیک عمل کرنے والی بن جائے گی اور آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت کی حق دار بن جائے گی اور ایک دیندار لڑکے سے نکاح کروانے کی وجہ سے ساید اللہ تعالی ہماری بھی مغفرت فرما دی اور ہمیں بھی ساید جنت نصیب ہو جائے دوستو یہاں پر آپ یہ دیکھئے کہ صحابائی کرام رجل اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ حضرت بلال کتنے کالے ہیں حضرت بلال کے ہوت کتنے موٹے ہیں حضرت بلال دیکھنے میں کیسے دیکھتے ہیں آپ نے یہ دیکھا کہ حضرت بلال کتنے نیک اور کتنے پرہیزگار ہیں اس وجہ سے ہر صحابی نے یہ خوائز کی کہ وہ ان کی بیٹی کے ساتھ نکاح کری مگر حضرت بلال کسی سے بھی نکاح کرنے کو تیار نہیں ہوئی اور کہنے لگے میں اسی لڑکی کے ساتھ نکاح کروں گا جس کو میرے نبی میرے لئے پسند کریں گے دوستو روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابائی کرام رجل اللہ تعالیٰ انہوں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آئے اور آ کر کہنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی زوان ہو گئی ہے آپ کسی اچھے جگہ پر میری بیٹی کا رشتہ کروا دیں آپ کسی اچھے لڑکے کے ساتھ میں میری بیٹی کا نکاح کروا دیں تو یہاں سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ جاؤ اور جا کر اپنی بیٹی کا نکاح بلال کے ساتھ کر دو اپنی بیٹی کی سیادی بلال کے ساتھ کر دو حضرت بلال کا نام سن کر ان صحابی رجل اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنا چہرہ جھکا لیا یعنی کی سرم سے اپنا چہرہ گرا دیتی ہیں کیونکہ جیسا ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ حضرت بلال بہت زیادہ کالے تھے آپ کے ہوت موٹے موٹے تھے آپ کی آنکھیں بڑی بڑی تھی بخاری صریب کی ایک روایت میں ہے کہ کوئلے میں جرور تھوڑی بہت چمک ہوتی ہے کوئلے میں پھر بھی تھوڑی بہت سفیدی نظر آتی ہے مگر بلال کوئلے سے بھی زیادہ کالے تھے اس وجہ سے بلال کا نام سن کر وہ صحابی اپنا چہرہ جھکا لیتے ہیں اور خاموشی کے ساتھ اٹھ کر اپنے گھر کو واپس چلے جاتی ہیں دوسرے دن وہی صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاجر ہوئی اور عراج کرنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی زوان ہو گئی ہے آپ کسی اچھی جگہ پر میری بیٹی کا رشتہ کروا دیں آپ کسی اچھے لڑکے کے ساتھ میں میری بیٹی کا نکاح کروا دیں یا سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اے صحابی جاؤ اور جا کر اپنی بیٹی کا نکاح بلال کے ساتھ کر دو حضرت بلال کا نام سن کر وہ صحابی پھر خاموشی کے ساتھ اٹھے اور واپس اپنے گھر کو چلے گئی دوستو تیسرے دن وہ صحابی رجی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خاجر ہوئی اور عراج کرنے لگی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج پھر سے میں وہی پرانی بات لے کر آپ کی خدمت میں آیا ہوں میری بیٹی زوان ہو گئی ہے آپ کسی اچھی جگہ پر میری بیٹی کا رشتہ کر دیں آپ کسی اچھے لڑکے کے ساتھ میں میری بیٹی کا نکاح کروا دیں تو یہاں سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابی یہاں بتاؤ کہ کیا تمہاری بیٹی کا نکاح کسی چنتی کے ساتھ کروا دوں تو یہاں سنتے ہی وہ صحابی اچھل پڑے اور کہنے لگے ہاں ہاں یا نبی آپ کروا دیں یہاں سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابی آپ اپنی بیٹی کا ہاتھ بلال کے ہاتھ میں دے دو وہ جنتی ہے یہاں سن کر وہ صحابی اچھل پڑے اور کہنے لگے ہاں یا نبی میں ابھی اپنی لڑکی کا نکاح بلال کے ساتھ میں کر دیتا ہوں یہاں سن کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے صحابی جب میں نے پہلی بار بلال کا نام لیا تھا تو آپ اٹھ کر چلے گئی تھی تو یہاں سن کر وہ صحابی رجی اللہ عنہ رو کر کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہلے دن بلال کہا تھا آپ نے دوسرے روز بھی بلال کہا تھا مگر آج آپ نے جنتی کہا ہے اور ایسا کون باپ ہوگا جو اپنی بیٹی کا نکاح کسی جنتی کے ساتھ نہ کرانا چاہتا ہو اس لئے اب میں چاہتا ہوں کہ آپ میری بیٹی کا نکاح کسی جنتی کے ساتھ کرا دیں کیونکہ جس کا سوہر جنت میں جائے گا وہ اپنی بیوی کو بھی ساتھ میں لے کر جنت میں جائے گا وہ اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر جنت میں جائے گا اور یہی نہیں سایت کسی جنتی کے ساتھ نکاح کروانے پر ہماری بھی بخشی سو جائے اور ہم بھی جنت میں چلے جائیں اس لئے دوستو آج ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہمارے گھر میں بھی جب کبھی کسی نکاح کا موقع آئی تو اس بات کو نہ دیکھیں کہ جس کے ساتھ ہم رشتہ کرنے جا رہے ہیں وہ کتنا پیسو والا ہے اس کے پاس کتنی پروپرٹی ہے وہ کتنا خوبصورت دیکھتا ہے اس کے پاس کتنی گاڑی اور بنگلے ہیں بلکہ اس بات کو دیکھیں کہ جس سے ہم رشتہ کرنے جا رہے ہیں وہ کتنا بڑا نیک ہے وہ کتنا پرہزگار ہے